تو ہم ابھی نکل چکے ہیں بھابان جی کی درسن کرنے اور ہم آپ لوگوں کو بھی درسن کرائیں گے تو ابھی ہم راستے میں ہیں اور اپنی دھرم سالہ سے نکل آئے ہیں اور ہمارے ساتھ میں جو بھی لوگ ہیں وہ سبھی لوگ واری واری سے جا رہے ہیں اور اپنے حساب سے درسن کر رہے ہیں ابھی صبح کا ٹائم ہے تو ابھی کیا بھین کم ملے گی اس بجے سے ہم آئے ہیں کیونکہ ریکارڈ کرنے میں تھوڑے آسانی ہوتی ہے جب جاندہ بھین رہتی ہے تو جاندہ کچھ دیکھتا نہیں ہے پرابلم بہت جاندہ رہتی ہے اس بجے سے ہم تھوڑا صبح جاتے ہیں اسی بجے سے بھین کم ملتی ہے اور یہاں کے جو مکھ مہان تھے ان کا گھر یہ ہے چلی ہم ان کا گھر دکھاتے ہیں یہ ہے سری کسوری جی یہ جو مہان تھے یہ بالا جی مہاراج کے مکھ مہان تھے یہاں پہ ملتے ہیں ابھی چیسا دن پہلے یہ ختم ہو گئی ہم نے ان کا نیوز دکھا تھا ٹی وی پہ تو ہم نے کہا اچھا یہ بالا جی کے مکھوان تھے وہاں پہ مندر پہ تو ہم نے ان کو دکھا تھا تو ابھی ان کا گھر دکھ گیا تھا تو ہم نے سوچا آپ لوگوں کو دکھا دیں اور چلی ہم آنگے بڑھتے ہیں آنگے کا ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوئے سامنے پہاڑ یہ ایک دوسرا مندر ہے تین پہاڑ مندر بولتے ہیں یہاں سبھی پہ وہاں پہ بھی جائیں گے لیکن آج نہیں کل جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کیسا مندر ہے اور کیسا وہاں کا راستہ ہے کافی اونچے پہاڑ پہ ہیں کافی شیڑیاں چڑھنے پڑتی ہیں کافی اونچا مندر جو وہ بنا ہے خیر رہنے دیجئے وہ ہم کل دکھائیں گے تو آپ لوگوں کو آج ہم دکھائیں گے مکھ مندر جو کی سری بالا جی مہاراج کا ہے اور بالا جی مہاراج کے جشت سامنے ایک سری رام للا سرکار کا مندر ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جب کریے گا موسیقی موسیقی اور ہم مندر کے بلکل قریب آ چکے ہیں جس کی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہے مندر اور لیپ سائیڈ میں یہ مندر ہے اور رائٹ سائیڈ میں رام للا سرکار کا ہے تو یہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے لیکن کووڈ کے وجہ سے یہاں پہ سائے گیلری بند ہے لیکن مندر پورا اوپن ہے اور یہ ایک اور دھرم سالہ ہے ناج کر کے کچھ ہنوان جی کی یہ ایک اور دھرم سالہ ہے مندر کے پاس تک بہت ساری دھرم سالہیں بنی ہیں دونوں سائیڈ میں دھرم سالہ کی کافی سبتہ ہے یہاں پہ بہت ساری بنی ہیں جتنی مندر کے پاس میں رہیں گے اتنی کوشٹلی پڑے گی آپ کو مہنگی پڑے گی اس وجہ سے مندر کے دور لینا اچھا رہے گا جتنے مندر کے نزدیک مطلب جو دھرم سالہ رہتی ہیں وہ کافی مہنگی پڑتی ہیں اس وجہ سے آپ تھوڑا دور لے لینا آپ اپنے وجہ کے ساتھ سے دیکھ لینا یہاں پہ یہ راملالہ سرکار کا مندر ہے جس کی آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ ہائٹ ماربل سے جو بنا ہوا ہے یہ راملالہ سرکار کا مندر ہے اور یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے یہاں پہ کافی سردھالو لوگ جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں اور یہ مندر کا فرسٹ گیٹ ہے ادھر سے آپ اندر جاؤ گے تو ابھی اپنے کو اندر نہیں جانا ہے ابھی دیکھنا ہے پہلے بالا جی سرکار کے درسن کریں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جانا کہاں سے ہے گیٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ گیٹ ہے اور چلی ہم آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں وہ پتہ کرتے ہیں یہاں پہ گیٹ کہاں پہ ہے تو آپ لوگ ویڈیو بنے رہے ہیں اور یہ بالٹی تسلاہ کس لیے لیے ہیں ہمیں بلکل آئیڈیا نہیں ہے ساید یہاں پہ یہ پچھلے وہ نہیں چھڑا آتے تھے لڑڈو اب وہ بند ہو گئی لیکن یہ پھر بھی لیے ہیں ساید یہ اسی کا کچھ ہے کیونکہ یہ سبھی لوگوں سے پوچھ رہتی کہ آپ کو کچھ چڑوانا ہے ایسا کچھ پوچھ رہتی ہم نے منع کر دیا کہ کوئی کچھ نہیں بول رہا پھر ساتھ میں باپا جی بھی تو ہے تو پھر وہ بولیں گے تو اسی ساتھ سے جو ہوگا وہ ہوگا چلی ہم دیکھتے ہیں مندر کا راستہ کھوچھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں مندر یہاں سے دیکھتے ہیں اندر جانے دیتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو پھر ادھر سے جانا پڑے گا پورا گھومتے ہیں یہاں پہ شاید منع کر رکھا ہے تو ہم آ چکے ہیں مندر کے اندر اور یہاں سے انٹری مل گئی ہے سبھی لوگوں کو وہاں سے نہیں مل رہی تھی وہ کیا سوٹ کٹ راستہ تھا اس بجے سے بھیل تھوڑی ہونے لگی ہے تو اس بجے سے وہ لوگ جو دوسرا گیٹ ہے وہاں سے انٹری کروا رہا ہے سبھی لوگوں کو تو ابھی بھیل بہت کم ہے لیکن تھوڑی دیر سے بھیل بڑھ جائے گی اس بجے سے ہم صبح صبح اسی لئے آئے تھے کہ بھیل کم ملے اور ہم اچھے سے درسن کر لیں اور سبھی لوگوں کو بھی درسن کروا لیں اور آپ لوگوں کو بھی درسن کرائیں گے اور پوری کوشش رہی گی درسن کرنے کی بہت اچھے سے لیکن ہم نے یہاں پہ سنا ہے جو لوگ ریکارڈ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کا موبائل چھین لیتے ہیں یہاں پہ لیکن ابھی پتہ نہیں ہے دیکھیں گے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو تھوڑا سہولیت برتیں گے لیکن ریکارڈ ضرور کریں گے کیونکہ وہاں پہ نہیں کر پائے ہم کیلہ دیوی کے مندر کا اندر کا ویڈیو اور بیسے ہم نے وہاں کا وہاں کا بنایا تھا لیکن اندر کا نہیں بنا پائے اور یہ گول گول سرکل ہے یہاں پہ بھی جالی لگی ہوئی ہے ہمارا آنا یہاں پہ فرس ٹائم ہو رہا ہے اس وجہ سے ہمیں یہاں کے بارے میں تھوڑا نولیج نہیں ہے برٹ اس میں دیکھتو رہا ہے کہ آپ کو جو لوگ جا رہے ہیں بس انہی لوگوں کو فالو کرنا ہے اور یہاں پہ بھی سیم جالی ہیں جو ہر مندر میں رہتی ہیں اس سے کہہ جو بھیڑ رہتی اس کو کنٹول میں رکھا جا سکتا ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے کون کدھر نہیں جا رہا ہے یہ اسی حساب سے بنائی جاتی ہیں اور کافی لوگ یہاں پہ ہیں اور ان کو سائے چکر وغیرہ آ رہے ہیں کوئی پرابلم ہو گئے ان کی وقتی گیا تھے ہے کہ نہیں تو وہ ساری پرابلم یہاں پہ دور ہو جاتی ہیں بھوت پریت کی بادہ ہوتی ہے نا وہ سب یہاں پہ دور ہو جاتی ہیں وہ کافی دعوے کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور یہ مندر جو ہے اسی طریقے کی جو بھی پرابلم ہے اسی کے لیے جانا جاتا ہے جس کے آپ کو کوئی بھوت پریت کی بادہ ہو یا کوئی پریشانی ہو تو اس طرح کی لوگ یہاں پہ بہت سارے آتے ہیں اور بیسے نارمل لوگ بھی آتے ہیں کرنے لڈ work کم آتے ہیں یہاں پہ جن لوگ پریشانی ہوتی ہوتی ہیں وہ جاندہ آتے ہیں بیسے نارمل لوگ بھی آتے ہیں بہت سنکھیا میں بھی آتے ہیں لیکن جاندہ تر لوگ وہی آتے ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے جیسے بھوت پریت کی ہے ہے پھر کوئی اور پرابلم ہے کیونکہ یہاں پہ جاندہ تر لوگ کو چکر وغیرہ اور یہ سب آتے رہتے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں کچھ ایسے ہی لگتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ جاندہ تر پرابلم بالے لوگ ہی آتے ہیں ہمیں کوئی ایسی کوئی بیکٹی کے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سب ہم دوست گھومنے ہی آئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو کچھ اس طریقے کا وندر ہے اور کافی تھک گئے ہیں کافی دور سے سہت کے آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں اور چلیے ہم آپ لوگوں کے ویڈیو میں دکھاتے رہیں گے اور دشن کرواتے رہیں گے تو ابھی بھی یہ جالی بنی ہوئی ہے لگ بھر کتنے دور تک ہے ابھی تھوڑا آئیڈیا نہیں ہے اور پھر ہاں لگ بھر اب یہاں پہ اینڈ مونے والی ہے اور اس کے بعد اب سائد اوپر شیڑیاں ہیں تو اوپر سے جانا ہوتا ہے اور یہاں پہ کافی لوڑ ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو ہاں جیسے ہم ادھر سے آ رہے تھے تو وہ وہ ملاب یہاں سے گھسنے کا وہ ہم سوچ رہے تھے لیکن یہاں سے ہاں نہیں سکتے تھے ادھر سے جو راستہ تھا یہاں سے سوٹ پٹ پڑتا لیکن یہاں پہ نہیں آتے تھے تو ہم مندر کے بلکل ہی قریب میں ہیں لیکن بھیڑ بہت جاندہ ہے اس بجے سے تھوڑا ٹائم لگے گا اور جیسے اندر جاتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو درسن کراتے ہیں تو مندر کے اکدم آخری والے گیٹ میں آ چکے ہیں اس کے بعد کوئی گیٹ نہیں ہے بس سیدھے آپ کو درسن کرنے ہیں اور بھیڑ بہت جاندہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو جو جن کے جو چھوڑے چھوڑے بچے ہیں وہ لوگ اپنی گودی میں لے کے سبھی لوگوں کو درسن کرا رہے ہیں کیونکہ وہ فیملی سے آئے ہیں تو سبھی لوگوں کو درسن کرانا بہت مہاتر پونڈ ہے کیونکہ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں اس لیے اور بھی بہت جاندہ ہے تو مہاراج جی لگے ہیں بہت جلدی درسن کرائے کے ہٹاتے جا رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ لیجئے کچھ ایسا مندر بنا ہے بہت بڑا مندر ہے لیکن جو آپ کو سامنے دیکھ رہا مندر یہ تھوڑا پرانا ہے اور اس کے آس پاس میں اب یہ نیا مندر بن رہا ہے دیکھئے یہ کچھ اس طریقے یہ پلار آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سب نیا ہے اور یہ مندر جو ہے یہ پرانا مندر ہے یہ دیکھئے اگل وگل یہ سب نیا نرمان ہو رہا ہے یہ کافی آنگے بڑھ کے بہت اور کچھ بڑا بننے والا ہے یہاں پہ اور بہت مانتا ہے اس مندر کی مندر بہت بسال ہے اور بہت دور سے لوگ آتے ہیں درسن کرنے ہاں بتا نہیں سکتے یہاں پہ محلوب وارت کی کس کس کونے سے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایدراوات سے ہے کوئی کہیں سے ہے کوئی کہیں سے بہت دور دور سے لوگ ہیں جو درسن کرنے آتے ہیں بہت بڑا مندر ہے بہت بسال ہے اور مانتا بہت جانا اس مندر کی تو اس بدے سے کونے کونے میں چھایا ہوا ہے یہ مندر اور کافی بڑا مندر ہے تو ایک مندر ہم سے چھوٹ گیا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارا موبائل لوگوں کو دکھ گیا تھا تو انہوں نے منع کر دیا ہے تو چلی ہم آپ کو یہی سے وہ دکھاتے ہیں مندر اور یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ پریترا سرکار کا ہے اور یہ جو مندر دکھ رہا آپ کو یہ یہاں پہ یہاں پہ منع کر دیا تھا انہوں نے ہمیں اسے ویڈیو بنا رہے تھے تو تو آپ لوگ دیکھیں جی ایسا مندر بنا ہوا یہ سائز بہرب جی کا مندر ہے بہرب جی کا مندر ہے اور یہاں پہ تین دیوی دیوتا ہے ایک تو سری بالا جی مہاراج ہیں دوسرے پریترا سرکار ہیں اور کوتوال تو کپتان بہرب جی ٹھیک نا یہ تین مندر ہے اور ہمارے علاوہ کوئی ملب ریکارڈ نہیں کر رہا صرف ہمیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور کسی کا بھی فون نہیں دکھ رہا ہمیں جو لوگ ریکارڈ کر رہے ہوں گے کیونکہ سخت منع ہے یہاں پہ ریکارڈ کرنا اور یہاں پہ بھی ایک مندر ہے اور یہاں پہ ان لوگوں کو ملب جاندہ لوگ بیٹھے ہیں جن پہ ملب پیسی بغیرہ آتی ہے اور وہ لوگ گھومتے ہیں جھومتے ہیں نا وہ لوگ یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اگر ان کو کوئی پرابلم ہوگی تو وہ آٹومیٹک یہاں پہ جھومنے لگتے ہیں تو مندر کا پیچھے کا بیک گرانڈ کچھ اس طریقے کا ہے پہاڑ ہے یہ اس کو توڑ توڑ کے اندر آنگے کا بنا رہے ہیں وہاں نکلنے کے گلی یہ ہے اور یہ جو پہاڑ ہے آپ اگر ادھر سے جاؤ گے تو اوپر بہت مندر ملیں گے دیکھنے کو بہت دور تک مندری مندر ہیں اور بہت بڑے بڑے مندر ہیں ہوت کچھ ہے یہاں پہ گھومنے کو اگر آپ آو گے تو جاندہ سے جاندہ ٹائم لے کے آنا تو اچھے سے گھوم پاؤ گے یہاں پہ پانچ چھے دن یہاں رکنا اور پھر اچھے سے گھومنا ہم تو سائد یہاں پہ تین چار دن چار دن تو آرام سے رکیں گے جی مہارت جی بول رہتے کہ چار دن رکنا ہے تو اس کے بعد چلیں گے تو چلیے ہم چلتے ہیں اور آپ لوگو کرواتے ہیں سری راملالہ سرکار کے درسن اور لے چلتے ہیں ان کے مندر میں آپ لوگوں کو تو یہاں پہ آ کر بہت ہی آنند آیا بہت ہی مطلب ہمیں بہت اچھا لگا بہت سندر ہے مندر اور کافی بھیڑ ہے جیسا سناتا بلکل ویسا ہی سب کچھ ہے یہاں پہ اور مندر جو ہے کافی بڑا مندر بنا ہوا ہے اور یہاں پہ اور بھی بہت سارے مندر ہیں جو کہ کافی مندر ہیں وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے اور ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں سری راملالہ سرکار کے مندر اور پھر اس کے بعد بھیڑ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی اور دھوپ بھی بہت زیادہ ہو رہی تو یہاں کے درسن کرنے کے بعد ہمیں پہنچنا پڑے گا اپنی جو دھرم سالہ ہے اس میں اور پھر اس کے بعد لگ بھگ کل جانا ہوگا اور بھی جو مندر ہے وہاں پہ کیونکہ دھوپ بہت زیادہ ہے اس ٹائم پہ اور پھر بارش کا ٹائم ہے اور بارش کی ٹائم پہ جو دھوپ پڑتی ہے وہ بہت زیادہ مطلب وہ ایفیکٹ کرتی ہے سریر کو تو پریشانی ہو سکتی ہے اس بدے سے تو ابھی ہم آ چکے ہیں سری رام بھگوان کے مندر میں اور آپ لوگ درسن کرواتے ہیں تو چلی ہم آپ کو اندر لے جانتے ہیں تو آپ لوگ درسن کر لیجئے اور یہاں پہ ساکھچا سری رام اور سیتہ میع جی بیٹھی ہیں مندر بہت سندر ہے اور کافی اچھا لگ رہا یہاں پہ یہ مندر بھی بہت بہت بڑا ہے بہت بسال مندر ہے بھگوان جی سری رام جی یہاں پہ براجبان ہیں بھومی ساکھ چھات اور یہاں پہ بھی پنڈی جی بیٹھے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ کیا ہو رہا چلی ہم آپ لوگ دکھاتے ہیں یہ کیا ہو رہا اچھا یہ وہ پوجہ کے وہ بن رہے ہیں ارے ان کی پوجہ ہوتی ہیں ارے ہم ان کے بارے میں جانتے تھے اگر بھول گئے کیا تھی ان کی نا پوجہ ہوتی ہے یہ گورہ میہ بنائی گئی ہیں اور پانچ مخ والے بھگوان جی ہوتے ہیں ان کا نام تھوڑا یاد نہیں آرہا وہ یہ سبھی لوگوں میں سکتے ہیں یہ بہت بڑی سنکھیاں میں بنتے ہیں یہ گیارہ گیارہ ہزار کر کے ایسے کچھ بنتی ہیں تو ہاں یہ جو بیٹھیں یہ گورہ میہ ہیں اور ادھر جو بیٹھیں ہیں وہ بھگوان جی ہیں پانچ مخ والے اور ان کی پوجہ ہوتی ہے سائد کل کوئی تیوہار ہوگا تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے یہاں پہ اس طریقے تو مندر کے ہم نے درسن کا لیے بھگوان جی کے ہم نے درسن کا لیے اور کسی کا ایل جی کا فریج جا رہا ہے کہیں جا رہا ہوگا آٹو میں تو چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں باپس مطلب ہم ہم ابھی جا رہے ہیں اپنی دھرم سالہ کی اوٹ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم ادھر سے آئے تھے اور ادھر ہی باپس جا رہا ہے دھوپ بہت جاندہ ہو رہی ہے بھیڑیاں پہ بڑھ رہی ہے وہاں پہ مندر پہ ابھی تو ہم بلکل آئی گئے ہیں بس ناظر تھوڑے جائیں گے ریڈ سائیڈ میں دھرم سالہ ہے اور دھرم سالہ کا نام ہے گروہ آسرم جو کی بہت آؤٹ سائیڈ میں ہیں چاروں طرف خیت ہیں اور وہاں پہ تھوڑا ہی ملک جو گروہ آسرم ہے وہاں پہ بھگل میں بس سٹینڈ ہے اس لیے جو بسیں ہیں ہماری تین بسیں ہیں ساتھ ہیں سبھی لوگ جو آئے ہیں وہ تینوں بسیں ایک دم وہاں پہ کھڑی ہیں تو وہاں سے تھوڑا سا پیدل چلو بس لگ بک دس پندرہ قدم پھر وہاں پہ اپنی یہ جو دھرم سالہ ہے جہاں پہ سبھی لوگ روکے ہوئے ہیں تو ہم ابھی وہاں پہ جا رہے ہیں اور جو ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکیب جرور کریے گا اور ملتے ہیں کسی اور اچھے ویڈیو میں اور کوشس ہمار یہ ہی رہے گی کہ اچھے سے اچھے ویڈیو بنائیں اور اچھے سے اچھے ویڈیو لائیں گے تو تک تک کے لیے نمسکار جائے موسیقی 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 موسیقی